تربوز مٹھا ملتی ہے لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس میں بھول گئے اور پھر یہ تھی میاں صاحب نے کمال کی تا آپ فرماتے ہیں جو کی سیدہ عاشق ہوئے اسے دیگل کردہ ہم دنیا دار ہیں دنیا کے عاشق ہیں ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتے ہیں جو کی سیدہ عاشق ہوئے اسے دیگل کردہ سو سو مکربہ نے کر کے اسے دے مرنے مردہ ہم دنیا دار لوگ ہم نہیں بڑے سالے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کرتا ہوں میں دنیا دار میں تھے پوان پوان کے درجی گال فیروتہ ہی کھڑنا دار کوٹی بنگلہ محل گاڑی پیسہ برینڈ نہیں دار اور میں سائین عبد الرشید صاحب بیٹھے ہوئے یہ دس اونم پڑھنے میں تھے کیم صاحب دی آج پڑھنگا جو کیم صاحب کا سبق جی انہوں پکان دی کوشش کرنے دیں پکڑا نہیں دیں تو کیا فرمایا کرتے تھے جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دی اور ہی تلا سٹ پھا جن جالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے یاری تے نصیبان والے ہندی لگ دی بھائی جی سانو تے بول لی گیا اللہ اس نے کہا تھا یا ایوہ اللہ زینہ آمہ نذکر اللہ ذکرا کسیرا اور اس صرف ایمی نا نہیں لینا کسے گلچ ساڑا نہ آگیا تو بھانی لیا نا نا تکرہ سے نام لینا ہے ہمارا اٹھتے لینا ہے بیٹھتے لینا ہے جیسے یہاں کھلے پہلے لینا ہے سونے سے پہلے لینا ہے اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تنی زبان پہ جاری رہی ہے سارا دن اور میں نے اس کا مشابدہ کیا میں لہور پڑھتا تھا نا سائین عبدالرشیر صاحب بیٹھیں ابو جی بڑے سخت اس نے آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے میں کروں بار نکلنی جازت نہیں کہیں رنگ نہ چڑ جائے میں جب لہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے ہم لہور سے حضرت اپنے دوست کے گاؤں گئے بڑا شوق تھا جی ٹوول میں نہانے کا اپنے ہاتھوں سے وہ گنگلو اور وہ مولیاں اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں خربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں بڑا شوق تھا دیکھنے تھا ہم گئے برحال مختصر حضرت اور رات وہ جو میرے دوست تھے ہیں وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھی گھر میں دو ہی کمرے ایک کمرے میں ان کے گھر والے ایک کمرے میں تھکے سارے دن کے بہوش پڑے ہیں ایک آواز نے مجھے جگہ ہے اور وہ کیا لور 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 میں اٹھ بیٹھا دیکھا ہم جو مدرسے سے ایک انجان شخص کمرے میں ہیں اور وہی حضرت اچھی اچھی شور ڈال لور لور تھوڑی دیر بعد وہ خموش ہو گیا ہم نے پھر سونے کی کوشش کی کامیاب ہو گئی تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگہ دیا ٹھیک ہے جی پھر سونے کی کوشش کی پھر اس نے جب تیسری بار جگایا پھر نیند نہیں مجھے بڑا غصہ ہے اپنے دوست پر میں نے کہا یاری اس نے کیا کروایا بھئی نہیں اپنے گھر رکھنا صاف سا مکیندہ اسی رات کو گڑی کر آگی کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا ساری رات نہیں سون دیتا صبح آزان فجر ہوئی ہم نے نماز پڑھی میں حضرت صاحب کی کی تجراتی کیا ہوا میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو ساری رات لاہور لہور کرلاتا رہا ہمیں سونے نہیں دیا اس نے کوئی نہیں اپنے گھر رکھنا صاف کا یہاں کیسے نہیں آتے میں نے کہا نہیں نہیں حضرت یہ کو آفت نہیں یہ میرے برادر اکبر ہیں میں اپنے الفاظ میں توڑا شرمندہ ہوا میں نے کہا ان کا حضرت صاحب میں یہ بس کے کنڈیکٹر ہیں اور یہ روز گاڑی لے کے لاہور جاتی ہیں اور یہاں سے لے کر یہ اڑھائی تین گھنٹے کا جو فاصل ہے انہوں نے لاہور لاہور کہتے تیہ کرنا ہے اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے میں نے اس دن کہا میں نے سوچا میں نے کہا یہ بندیا جس سارا دن لور لو روئے تیرہ تیس ستیاں بھی لور لو رو سکتا ہے تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے اتنا اللہ اللہ کرے سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ وہ اللہ اللہ سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تُو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے وما علینا اللہ البلاغ المبید